بسم اللہ الرحمن الرحیم نا اس کا بند بس کرنا وغیرہ الفصل الاول عن امیتیت رضی اللہ تعالی نها قارت امیتیت سیوکی ریعت برمات دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ناقص لیبن تبو کیا آپ علیہ السلام ہمارے پاس آئے نا تو ہم اس کی ویٹی کو حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس کو ہم غسل دے رہیتی نا وقال پیمرت نے فرمی اصلنا ثلاث سنو خمس سنو اکثر من ذالکا ان رہیتن نا ذالکا کی تین مرتبہ پانچ مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو دویا کرو نا غسل میں اگر تم مناسب لگے اوری بھی گے کرو بماہن والسدرن پانی اور بیر کا جو پانی ہے نا اس میں ملا دو بیر ملا کر اس پانی سے گے کر دو غسل دو کیسے بدن ساپ جاتا ہے و جعلن پل آخرتی کا پورا اور شیمن کا پھر پھر آخر میں کچھ کا پرو بھی ملانا پیدا فراغتن جو تم فارغ ہو جاؤگی نا غسل سے فآذینن نا پھر مجھے بتانا اطلاع کرنا فلم ما فراغنا جب ہم فارغ ہو گئی آذن نا ہو ہم نے اسی خبر دی پلقے فالقا علینا حقوہو آپ پر اس نام نے حضر کے کچھ اسا ہماری طرف سرپیں گا کہیلو بقول کہا کہ اشعر نہا ایا ہو اس کپڑے سے اس کیلئے شعار بناو شعار کسی کہتے ہیں اس کپڑے کو کہتے ہیں نا جو بدن کے ساتھ لگے شعار کسی کہتے ہیں بالو کو کہتے ہیں نا تو کپڑا جو بالو سے لگے مانا بدن سے لگے کسی برکت تسلو گی پھر آگی کیا فرمایا پھر آگی فرمایا کہ فقال اشعرنہ ایا ہو فردن احسلنہا ودرات تاک تاک تا داد میں ازاکو دونا سالہ سنو خو سنو سبعو دہنبی ما یامنہا اور دہنی جانب اسے دونا وموازع لوزو منہا جوزو کی جگہ ہیں وقالت پھر آگی فرماتی فظوافرنا شعرہ ثلاثت قرون پھر ہم نے اس کے بالو کی کیا بنائے تین ظلپ بنائی گی سوہا بنائی فلقیناها خلبہا پیچھے کی جانے پھر ہم نے اس کی ظلپ کیا کر دی لگا دی متفقن علی اب یہ پر مسئلہ ہے نا کہ تین بنائے یا دو بنائے کیا کرے اور کس جانب ڈال دے امام اگو خانی پر رحمت اللہ لے کے نزدیک عورت کے جو بال ہیں نا اپنے حال پر چھوڑ دے گوندنا ظلپ بنانا مسنون نہیں ہے امام شفی وغیرہ امام احمد سے کہتے کی تین چھوٹیا بنا دے اور یہ چھوٹیا بنا نہ کیا ہے مسنون ہے ہم کہیں گے ہمارے لئے تو دلیل ہے نا کہ اس میں آیا ہے کہ اپنے حال پر ہی چھوڑنا چاہے اور حضرت شواپی نے اس حدیث سے جس جس دلال کیا ہے نا کہ انہوں نے تین چھوٹیا بنائی تھی تو اس کی مطالعہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے اعتبار سیکھیا تھا پھر اللہ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تھا آگے کہہ رہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی نے حقورت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفی ناپی ثالہ ستے سوابین یمانی بیس سحولیہ کہ حضرت رسول اللہ علیہ السلام کو جو کپن دے گینا تین کبروں میں دیا گیا تورو یمانی کا پڑی تسا پیدران کی سحولیہ سحولیہ کیا ہے ایک گو کی طرف منصوب سحولیہ کی طرف منصوب ممکن ہے منکر سوپو اور روی سوٹی کے کپڑے سوٹ وغیرہ سے بنایے گایتی روی سے لیسے پہ قمیس اس میں قمیس بینی تھی قمیس کا مطلب ہے قمیس نہ بینی جس کی ستینی وغیرہ سب کچھ ہو ولا عمام اور پر گریبی نیتی مطبق علیہ معنی جابرین قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کفنا حدو کما خوج تمیسی کوئی اپنی بائی کو کپن دینا چاہینا فلوحسن کپنو کپن بہتر طریقے سے اور درمیانا جن زیادہ قیمتی ہونا اور زیادہ سستا ہو درمیانا کپن بہتر رچی انداز طریقے سے رواب مسلم معنی عبداللہ بن عباس تعدلن قول ان رجل انکانم عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ساتھ ایک شخص تھا وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ مُنْتِنِنَو سے گیرائے وَوْمَخَرَبَنِ حرامِ تَفَامَاتَا وَبَاةُ ہو گیا اس کی کاماری اگردن چھوٹ گئی تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مرسن نے لوگوں سے کہا کہ اسی لوگ بیمائن و صدر بیروہ غرملا کر پانی پکیا کر کے گرم کر کے پھر اسی کیا کر دینا غسل دینا اور اس کے جو احرام آنے تو کپڑے ہیں اسی میں کیا کر دینا اس کو کپڑ دینا اس کو خجبوہ غرم نہیں لگانا کیونکہ یہ احرام میں تھا اس کا سر بینڈ ڈانپنا کیونکہ محرم کیلئے سر ڈانپنا نہیں ہے فَإِنَّهُ يُبْعَفِيَوْمَالْقِیَامَتِ مَلَبِّيَا کہ قیامت میں جب یہ اٹھایا جائے گا تلویہ پڑت ہوا قٹیگا مطبقنا علیہ وسلم اذکر حدیث خباب قتل مسعب بن امر في باب جامع المناقب انشاءاللہ تعالی الفسل ثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے ارشاد کہ البسو من سیابکم البیاز البسو من سیابکم البیاز تمہارے جو سپید کپڑی ہے نا سپید رنگی کپڑی پین پینہا من خیر تیابکمی بہتر کپڑی ہیں اچھے کپڑی ہیں وکپن پی ہم اتاکم اور اس میں کیا کرنا مرد کو بھی کپن دینا پھر آگے فرمائے کہ اکحالکم العثم دور تمہارے سرموں میں جو کیا ہے بہترین سرما ہے نا وہ کیا ہے عثم دے فینہا من شعر یہ بال بھی اگاتا ہے نا بال بڑھاتا ہے وہ اجلو البسر بنائی بھی تیز کرتے تیز صاف کرتے ہیں کیونکہ بینائی تیز ہو جاتی ہے رواہ و بدود تیرمزی و رواہ ابن مواجہ اللہ موطاکم وعن علی رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے کیا قول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادی کہ لا تغول فیل کفن کفن زیادہ مینگی دامو کا نئی خردن فینہی اس لب سلو کیونکہ وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے فینہی اس لب سلو سریعا یہ اسی بھی ختم ہو جاتا ہے بس درمیانہ ہو رواہ ابو داود معنی بھی سید الخدری رضی اللہ انہو لما حضر اپو الموت ابو سید سے اپو جموت ہونی لیکن دعا بھی تیاب جدت تو اس نے نئیک اپری مانگی کہ نئیک اپریل یاو فلا بساو پین لی سنما قال پرکاو کی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ منا قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سنہی کلمیتو یبعث پی تیابی ہی اللہ تیابی ہی اللہ تیابی ہی موت فيها کی مئت کو اسی کپلو میں روطایا جاتا ہے کہ مات کی دن جسم اسی وفاعت جسم اسی موتا رواہ ابو داود انہو بعد تبنی سامیت رضی اللہ عنہ واندرفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول خیر الکفن کہ کپن میں بہترین کپن وہ ہے نا جو کیا ہو اون وغیرہ کے کپڑے ہو یمانی وغیرہ کپڑے ہو تو یہاں نہیں ہے نا بس اون وغیرہ کے جو کپڑے ہیں نا وہی بہترے آگی کہ رہے کہ وخیر الوسخیتی قربان میں بہترین قربانی سینگو والا دنبا مینڈا بیڑ کہ وہ کیا ہوتا ہے موتا بھی ہوتا ہے نا جو سابیوز کا بڑا ہوتا ہے رواہ و بدعود و رواہ اترمزی ابن ماجہ نبی مامتا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ابن عباس فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عمر صلی اللہ نے حکم دیا ہے حکم دیا تبی قتل و خود کہ خود کی جو کیا ہے شہید ہے ایونزا عنہم الحدید کہ ان سے اسلحا و غیرہ زیری تحتیات تلوار اتاری جائے والجلود اور اس طرح سے چامڑے بوٹ و غیرہ اور کیا مثلا اور بھی اس طرح کی جو زائد چیزی ہونا بدن سے اتارے جائے و اید بنو بی ما و بی دمائهم اور خون کے ساتھ و سیاب ان کاوڑوں کے ساتھ انہیں دبن کیا جائے رواہ و بدود و ابن ماجہ الفصل سالس انصار بن ابراہیم نبی ان عبد الرحمن بن عقود یہ صاحب روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن سے ایک مرتبہ افتاری کیلئے و کان اصائم ان ان سے در رزار کوتا پر مانے لگی ان قطع مصابب بن عمر مصابب صعیح حیثی علیت میں شہید ہوگئے کہ وہ خیر و منی مرس بیتر ہے یہ توازو کی طرح پر کرتا اور پھر رکھا کہ کپی نفی برودا تھی نے سیچہ در میں کا فان دیئ گا تھی ان قطع رسو اگر سر کو دامتے تو بدد رجلہ و پو کل جاتی تھی ان قطع رجلہ و پو پر دالتے تو بدر سو سر پلتا تا ورہو لگتا ہے قول یا قتل حمزہ اس نیوی کہتا کہ حمزہ صحیح شہید ہو گئی وہ خیر من مجھ سے بہتر دیتا سو مبوسیتا لانا میں دنیا مبوسیتا پھر ہمارے دنیا کولی گئی جسے تمہیں دیکھنے میں آ رہی وقال اوتینہ میں دنیا مبوسیتا وہ ساری دنیا دی گئی ہے ولقد خشینا ہمیں اس کا ڈرے کہ ان تکون حسناتوں نے عجلدران کہی ہماری نہیں کیونکہ بادلہ دنیا میں نہ دیا جائے تم مجھے علیہ کی حتہ ترکتو آم پھر روتی روتی کھانا کھانا چھوڑ دیا رواب المخاری وانجابران قولی سے آپ فرماتے ہیں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ عبداللہ بن حبی بعد مدحل حفرتہو کہ جب عبداللہ بن حبی اپنے گڑے میں یعنی جو کیا تھا کبر اس کے لئے غربانائے گئی تنجب اس میں داخل کی گئی حکم دیا پھو خرجہ نکالے گئی پھو دو علیہ رکبتے ہیں اس کیا کر دیا گوٹنو پر رکھ کرینے گودو اگرمی لیکر فنفت فیہ من ریقی اس پر کیا کر دیا گپن پر آپ نے کچھ دھوکو اگرہ ڈال دینا وَعَلْبَسَهُ خَمِسَهُ خَمِسَ بھی پھرنائی قول کار کی وَقَانَ عَسَا عَبَّاسَنُ خَمِسَا کہ میرے چچا جان جوتی نا جنگی بدر میں جب بندی بنائے گئے تھی قیدی اس نے کپڑا دیا تھا کیونکہ اس کی قمیس کپڑا اس پر صحیح طرح آ رہا تھا کسی اور کا قط اتنا دراز نہیں تھا تو عبداللہ کا بحث ہے کسا قط مل رہا تھا اس لیے میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں متفقن علی تو یہ بدلہ کیا کر دیا تھا حضرت رسول اللہ علیہ السلام نے چکا دیا تو اس وقت تاکہ اس کا کوئی بدلہ یا احسان ہمارے پر نہ رہے متفقن علیہ